بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین امریکہ نے روس سے بلیک لائفز میٹر پر اور ڈانلڈ ٹرمپ کی رخصتی کا بدلہ لے لیا روس میں مظاہرے جو ہیں وہ شدت پکڑ گئے ہیں اور پیوٹن کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کر دیا گیا ناظرین امریکہ کے بعد اب روس کی عوام بھی سڑکوں پر نکل آئیے دو سپر پاورز کے درمیان یاد رکھیں کہ جنگ صرف گولی بارود سے نہیں بلکہ مختلف محاذوں پر لڑی جاتی ہے اس کی ایک تازہ مثال روس ہے جہاں پر اس وقت مظاہرین کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں بلیک لائفز میٹر کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ ہنگامیں کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے ان معاملات کا اس حد تک خراب ہو جانا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ اپنے آپ کو متقل انان سمتا تھا اپنی صدارت سے ہاتھ دو بیٹھا ان ہنگاموں میں بلا شبہ امریکہ کی غلطی تھی لیکن جس انداز میں سے بڑھاوا دیا گیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اس میں آپ فورا ہینڈ کو بھول نہیں سکتے اور روس میں اس کہانی کو دہرایا جا رہا ہے روس میں دوسرے ہفتے میں اپوزیشن جو ہے وہ الیکس نیولنی وہ جو روس کے کئی شہروں میں کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں کریک ڈاؤن کر کے اب تک پانچ ہزار سے زاہد افراد کو گرفتار کر لے گئے گرفتار ہونے والوں میں اسی سے زیادہ صحافی بھی موجود ہیں اپوزیشن رہنما الیکس نیولنی کی جو حراست ہے اس کے خلاف یہ مظاہرے جاہری ہیں اور ان مظاہروں میں ستائیس سو سے زاہد افراد کو اس سے پہلے حراست میں لیا جا چکا ہے روس کے یہ مظاہرے جو ہے وہ سو سے زاہد شہروں میں ہو رہے ہیں اور یہ اس شخص کی حراست کے خلاف کیے گئے ہے کہ اسے کیوں پکڑا گیا یہ روس کی حالیہ تاریخ میں اس سطح پر مظاہروں کا یہ ایک غیر معمولی موقع ہے مظاہرین صدر ولادی میور پیوٹن کے خلاف نارے لگا رہے ہیں اور روسی حکام کی جانب سے ان مظاہروں کو قابو میں رکھنے کے لیے زبردست انتظام کیے گئے لیکن وہ انتظامات کافی نہیں لگ رہی ہیں گزشتہ ہفتوں سے ان مظاہرات میں جو شامل افراد ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہے ہیں یہ مظاہریں روس میں آج تک جتنی بھی تاریخ ہے اس میں سب سے بڑے مظاہریں ہیں لیکن یہ مظاہریں کیوں ہو رہے ہیں مظاہرین اور صحافیوں کو کیوں قید کیا جا رہے ہیں کیا ولادی میر پیوٹن کا اقتدار خطرے میں ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اور یہ سب حیران کون ان کے حشافات میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اسے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں ناظرین ایلیکس نیوالنی یہ گزشتہ سال اگست میں زہر کے ذریعے پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے جرمنی منتقل گیا انہیں پھر وہاں محکمہ جیل کی درخواست پر وطن واپس روس میں بھیجا گیا جہاں وہ گرفتار ہو گئے ان پر الزام تھا کہ دوہزار چودہ میں انہوں نے منی لانڈرنگ کیس میں موتل کی جانے والے ساڑھے تین سال کی سزا کے عوض وہ شرائط پوری نہیں کی نیوالنی کا یہ موقف راہ ہے کہ ان پر یہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر کہیں گی ہے اور روس کے جو حضب اختلاف کے سینئر اینما ہیں اور حکومت کے ناقد ہیں بہت بڑے یہ چورتالیس سالہ ان کی عمر ہے ایلیکس نیوالنی کا پورا نام انہیں بہوشی کی حالت میں گزشتہ سال اگست میں روس سے جرمنی منتقل کیا گیا تھا ایلیکس نیوالنی جو ہے وہ روس کے مقبول ترین انصداد بدنوانی جیسے ہمارے نیاب ہیں اور حضب مخالف جو ہے اپوزیشن ہے اس کے روکر ہیں سوشل میڈیا پر ان کی سخت ویڈیوز ہیں جو کہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں کریمان جو ان کی جگہ ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا روسی حکومت نے انہیں راستے سے اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا جال بھی بنا تھا اس وقت جو روس کا سب سے بہترین اتھیار ہے وہ ہے زہر دنیا کا سب سے خطرناک زہر جو ہے وہ روس میں بنایا جاتا ہے جس کو میڈیکل میں ثابت کرنا ناممکن ہے یہ اس سے پہلے اپنے ایجنٹ کو بھی برطانیہ میں اسی زہر سے وہ مار چکے ہیں یہ روسی کے جی بھی سیکرٹ سرویس جو ہے انہوں نے یہ زہر بنایا ہے جو اگر کسی شعہ پر لگا دیا جائے اور بندہ سے چھو لے اس کی جلد کے دوران وہ خون میں شامل ہو کر بندے کے جو دل ہے اور گردیاں کو فیل کر دیا اور پھر پوسٹ مارٹم سے یہ پتہ نہیں جلتا گزشتہ دو دہائیوں سے کرملین جو اس کے کئی بڑے ناکدین ہیں سابق جاسوس ہیں صحافی ہیں سیاستدان ہیں انہیں زہر دیا جا چکا ہے برطانیہ میں ایون سابق روسی سیکرٹ سرویس کے ڈبل ایجنٹ جو تھے ان کے اہل کاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے الیکزینڈر نام کے ایک شخص دوزار چھے میں انہیں پہلے ریڈیو ایکٹیو پوٹیم دو سو دس سے جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے پھر دوزار اٹھارہ میں سوری سرگے پر زہریلے اصاب کن جو شکن وہ جو اصاب توڑ دیتا ہے پھر چورتالیس سالہ نوالنی پر بیس اگس کو سربیہ کے شہر وہاں پر ان کے اوپر یہ جو پرواز کے دورانی ان کی طبیعت خراب ہوگی اور اتنی خراب ہوئی کہ وہ پرواز کو پھر وہ امسک کی جانب انہیں لے گئے روس کی جو تحقیقاتی رپورٹر ہیں وہ اور پیوٹرن کے جو ناکد ہیں یہ دوزار چھے میں انہیں گولی مار کر ایک شخص انہیں ہلاک کر دیا گیا پھر یہ دعویٰ کیا کہ دوزار چار میں کاس کاس میں شمالی کاس کاس میں وہاں پرواز کے دوران یہ زہر انہیں دیا گیا ایک خاتون کو اور وہ بیمار ہوگی اور پھر اس کا بھی ہوش ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ زہر جو ہے وہ پولونیوم سے ٹو ٹین سے عذیتناک بوت تک جا پہنچی یہ حملے کئی ہفتے بعد اس جان لیوہ زہر کی شناخت کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا الیکس نوالنی کے جو روس میں کئی دشمن ان میں صدر پیوٹن ان کے خامی شامل ہیں اور ان کی جو جماعت ہے یونائٹیڈ رشا اس کی پارٹی کو نوالنی نے مطلب چوروں اور جناہم پیشہ افراد کی حمایت قرار دیا تھا پیوٹن جو تھے وہ دو ہزار میں آپ کو پتہ صدر بننے سے پہلے سوویت دور میں خفیہ ادارے کے افسر تھے برلین کے اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمشے لڑتے ہوئے انہیں کومہ میں رکھا گیا یہ نوالنی جو ہے اور پھر یہ روسی حکومت کی شمولیت جب ہوئی اس میں حکومتی ارکان جو تھے وہ سے پہلے اس کو اراد کر چکے تھے اس بات کو لیکن پھر بڑی عجیب و غریب تفصیلات سامنے آئیں جیسے کہ پرسرار اور جالی کہلیں بند ہماکہ ہوا جس نے ہوائی اڈے کو پورا خالی کرنے پر مجبور کر دیا اور جہاں نوالنی کا تیارہ ہنگامی طور پر لینڈ کرنا تھا یہ وہاں ہوا پھر روسی ڈاکٹر جنہوں نے سرکاری طور پر اس بات پر اسرار کیا کہ نوالنی جو ہیں وہ میٹاپولک ڈیسورڈر میں مبتلا ہے اور ایک دن سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ اسپتال میں انہیں نہیں رکھ سکتے تو روسیوں کے لیے یہ زہر کے پرسرار حملے جو ہیں وہ عموماً راز ہی رہتے ہیں جو سڑکوں پر گولی مار دینے والے جترس کے حملے ہیں ان کے مقابلوں میں یہ قاتلوں کے لیے ایک بڑا اہم ہے وہاں روس میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ شراب نہ پینے کسی کو چائے پلا دیں اور چائے پلائیں تو پھر اس میں زہر ڈال دیں اپنے ایجنٹس کے لیے ہر عام بندے کے لیے نہیں ویسے تو حکومت کا اب اقتدار میں رہنا بہت نممکن ہوتا جا رہا ہے روس میں صدر پیوٹن کا جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ دبا شاید گول ہو جائے کیونکہ رشن فیڈریشن کی جو سرحدیں ہیں ان میں بھی بڑی رد و بدل اس وقت متوقع ہیں لیکن یہ دنیا میں صرف روس میں کیجی بی میں یا جو مساد ہے اسرائیل کی اس میں یا دنیا کی اور سیکرٹ سرویسز کے پاس یہ زہر صرف ایک وائد ایلیمنٹ نہیں ہے اور بھی سیکرٹ سرویس جو ایجنسیاں یوز کرتی ہیں عام طور پر یہ اپنے ڈبل ایجنٹس کے لیے یوز کرتی ہیں ڈبل ایجنٹس پر وہ اس لیے یوز کرتے ہیں جب وہ کسی کو ایسٹ بنا کر ایک کسی ملک میں بھیجا جاتا ہے اور جب وہ شخص خاتون یا مرد اگر اس ملک کے کسی کام کا نہ رہے تو پھر انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا زندہ رہنا اس ملک کے لیے بہت زیادہ خطرات کا باعث بنتا ہے اسی طرح اپوزیشن کے لوگوں صحافیوں اور چونکہ صدر پیوٹن کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کیجی بی کے ایک افسر ہیں اور کیجی بی میں آپ کو بتایا ہائیلی ٹرینڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کی مدد سے ایسے کام کیے جاتے ہیں اس پر بہت سی فلمیں بن چکی ہیں بہت سی ڈرامیں بن چکی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کس طرح سیکرٹ سروس ایجنٹس کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے لیکن اس نویت کا یہ حملہ ایک اپنے سیاستدان پر ٹوٹر پر ایک ٹاپ ٹرینڈ اس وقت بنا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں یہ بلیک لائفز میٹر کا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت روس اور چین نے ایون دو کہ دنیا کے سامنے نے ہاتھ اپنے صاف رکھے اور سائیڈ پر ہوئے لیکن سب جانتے تھے کہ در پردہ وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں پھر آپ کو پتا ہے روسی ہیکرز پر بھی امریکہ میں بہت الزامات لگتے رہے کہ وہ کس طرح وہاں ان کی ویب سائٹس کو ہیک کرتے رہے ان کے دیفنس پر جو سسٹم ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے رہے تو یہ ساری چیزیں روس کے طرف جاتی تھیں اب اس اپوزیشن لیڈر کے معاملے کو بھی پوری دنیا میں اس طرح اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ صدر پیوٹن کے لیے نہ صرف ان کے اپنے ملک کے اندر بلکہ ان کے ملک کے باہر بھی یہ ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس دنیا پر چاہے وہ روس ہو امریکہ ہو چائنا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یہ شروع میں جتنی مرضی طاقت کٹی کر لیں جتنے مرضی ہتھیار کٹے کر لیں جتنے مرضی ایسٹس بنا لیں جتنی مرضی سٹرونگ ہی اپنی جو سیکرٹ سرورسز بنا لیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انہیں ہتھیار پھیکنے پڑتے ہیں اسی طرح کا ہم نے دیکھا ڈانلڈ ٹرم کے معاملے پر کہ ان کے اوپر دیکھیں نکلتے ساتھ ہی نہ صرف فیس بک بند ہو گیا پھر ٹویٹر بند ہو گیا پھر انسٹرگرام بند پھر ان کے اوپر ہونے سوشل میڈیا جہاں وہ اپنی آواز تھا کہ ایک عام بندے کی طرح نہیں اٹھا سکتے حالانکہ ان کے ملینز میں فالورز ہیں اس کے باوجود ان کی آواز کو بند کر دیا گیا وہ شخص جو کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے دعوے کرتا تھا آج کچھ عرصے بعد شاید آپ اس کا نام بھی نظر نہیں اسی طرح پیوٹن بھی ہیں اسی طرح اور بھی دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لیڈر ہیں جو آتے ہیں اور جاتے ہیں تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ رہے نام ہمیشہ صدا اللہ کا تو یہ سپر پاور جو روس ہے ابھی بھی روس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور جو امریکہ کے ساتھ کے تنازیات ہیں اور یہ مظاہریں اب دن بہتے جا رہے ہیں اور دیکھنے میں یہ آئے گا کہ کیا روسی حکام اور حکومت جو ہے کیا ان مظاہرین کو اور مظاہروں کو کنٹرول کر پائیں گی یا اس کا انجام صدر پیوٹن کے استیفے پر ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ